دوستوں صاحب رحمت پہ فیدہ جان کرو آج سے ختم نبوت پہ فیدہ جان کرو وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم مقرم سامعین حضور اقتص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا بن جاتا ہے ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس کا ہو جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود کس کا بن جائے تو پھر کہنا کا ہر مخلوق اس کی تابداری کرنے لگتی ہے کسی شاہر نے کیا خوب کہا گر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شئے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلق میرا زمین میری تو میں عز کر رہا تھا جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا بن جاتا ہے ہو جاتا ہے پھر کہنا کا ہر مخلوق اس کی تابداری کرنے لگتی ہے امیر المومنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنو اللہ جل شانہوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے حتیٰ کہ خود کو فنا فلا کر دیا تھا پھر کہنا کا ہر مخلوق اس کی تابداری کرنے لگی تھی دیکھئے ایک مطبع امیر المومنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنو مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغا کے طرح مسلمانوں کے لشکر کی حالت ان کے سامنے منکشف فرما دی کہ کفار دوبارہ پلٹ کر پہا کے پیچھے سے حملہ کر رہا ہے جبکہ مسلمان فتح کے خوشی کر منانے اور مالت گریمت کے جمع کرنے میں مگن ہے جبکہ لشکر اسلام کی قیادت حضرت ساری رضی اللہ تعالی عنو کے رہے ہیں حسنہ ختمہ بے سابدہ آپ رضی اللہ تعالی عنو کے زبان غمارک سے آواز نکلی یا ساری تلجبل یا ساری تلجبل اے ساریہ پہار پر چل جاؤ یہ آواز ہوا نے لشکر اسلام تک پہنچا دی تو ہوا بھی اس کا گلان بچ جاتا ہے وہ سب یہ غیبی آواز ہوت کر اپنی اپنی پوزیشنوں پر چلے گئے اسی طرح لشکر اسلام ایک بہت بڑی جانی نقصان سے بچ گہرا تو میرے بھائیوں آپ سے میرا گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس مہربان سے اپنے طالب کو مضبوط کر لیجئے اور ربے کریم سے غافل حضور کرنے والے جملہ مال و حفاظ سے اپنا نتہ تول لیجئے اور اس ذات سے جول لیجئے جو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ایسا روک رہیم ذات جو خود فرماتا ہے یا ابن آدم ہے زکر تنی زکر تکر ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں وہی نسیتنی زکر تکر اور اگر تو مجھے بھول جاتا ہے تو میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں تجھے دیل دیتا ہوں مولت دیتا ہوں شاید میرا بھولا بندہ میری طرف لوٹا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام سے فرمایا اے دعوت زمین والوں کو سنا دو جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کا حبیق ہو اور جو منز کو اتعا کرے گا میں اس کو اپنا بنا لوں گا اور جو میرا کہنا مانے گا میں بھی اس کو کہنا مانوں گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا اور میرے مجھے اس کی محبت اچھے لگی گی تو میں اس کو اپنا بنا لوں گا اور تمام مخلوقات کو اس کو مقدم فرما دوں گا تو یہ تھے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور ان کی سچی اور پتی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا تھا پھر نہ تمہیں دنیا کا کوئی غوف ہوگا نہ ہی آخرت کا کوئی گھم ہوگا بس میرے دوستو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَنَبِينَ